اب ہمارے ممتاز سیاسی رہنماء حاجی اشرف انساری صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا دو چار منٹ میں آپ بھی اپنی حادی لگوائیں حاجی محمد اشرف انساری صاحب ممبر پنجاب اسمبلی وَلَا قِبَتُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَیَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اَجْمَائِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَبِّكْ فِرْ لِي وَحَبْ لِمُلْكَ اللَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ نحایت ہی قابل احترام علامہ اکرام پیرانِ عظام مہمانانِ زیوکار اور آج کی اس پروکار تقریب میں شریق نحایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں بائیوں ساتھیوں اور طلبہ السلام علیکم ماشاءاللہ اتنی عظیم اور علمی شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے تو ایک طالبِ حلم کی حصیت سے میں بھی یہاں پر سیکھنے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں لیکن ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حصیت سے اپنی حاضری لگواتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ یہاں پر ذکر ہوا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے فروغِ علم سیمینار علم ایک ایسی دولت ہے جس کی افادیت اور اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا ہے اس کا تعلقہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو کسی بھی سوسائٹی سے کیوں نہ ہو کسی بھی ذات سے کیوں نہ ہو کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق اس کا کیوں نہ ہے سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علم حاصل کیے بغیر جو ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں اس کا حصول ممکن نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے علم کی بات تو کرتے ہیں ہم اطلب العلم من المحد الاللہ کہ ماں کی گوت سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو جس طرح یہاں پر بھی سورہ تلاوت کی گئی اکرہ بسم ربک اللہ زی خلقہ اپنے رب کے نام سے پڑھئے ہم پڑھ بھی رہے ہیں پوری دنیا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی کہلواتی ہے لیکن علم کا رنگ نظر کہیں نہیں آتا ہے تعلیم نظر کہیں نہیں آتی ہے تو یہ پھر کون فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ہر قوم ہر مذہب ہر ملت ہر شعبہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن وہ تعلیم نظر نہیں آتی ہے وہ حسن کردار نظر نہیں آتا ہے جو حسن ہمارے کردار میں علم کی وجہ سے آنا چاہیے وہ نظر کیوں نہیں آتا ہے تو جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے جب یہ گوھر کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں ان بڑے بڑے احسانات میں سے ایک ان احسان اللہ نے ہم پر یہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور سنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور یہاں پر ایسی شخصیات تشریف فرما ہے جو الحمدللہ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں سیاست کو گالی سمجھا جاتا ہے چیز کوئی بری نہیں ہوتی اس کا استعمال برا ہوتا ہے اور میں ایک سیاسی رہنما سے زیادہ ایک چھوٹا سا مولوی بھی ہوں اور الحمدللہ ہم اپنے گھر میں مہانہ محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ اسی محفل کے فیوز و برکات ہے کہ آج میرے جیسا دنیا دار بھی بندہ علماء کرام کے دوران بیٹھ کر یہ ان کے درمیان بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے وہ میں نے جو یہ بات سیکھی ہے میں نے یہ بات کہاں سے سیکھی میں نے یہ بات اس لیے سیکھی کہ میرا جو اٹھنا بیٹھ رہا ہے وہ پیران اعظام کے ساتھ ہے اور علماء کرام کے ساتھ ہے تو جب میں ان کے درمیان بیٹھا تو مجھے قرآن مجید فرقان حمیز سے تعلق جوڑنے کا موقع ملا جب میں نے قرآن مجید فرقان حمیز سے تعلق جوڑا تو پھر مجھے سورہ احزاب میں یہ درس ملا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرَ کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو ایسی زندگی کہ جب تم گزارو تو اس زندگی سے اس کردار سے علم کی جلک نظر آئے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ اپنا لو اور پھر اللہ نے تین شرطیں رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ جو ہے وہ ہر شخص نہیں اپنائے گا بلکہ تین شرطیں رکھ دی کہ ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اسے یہ بھی یقین ہو کہ یوم آخرت آنا ہے قیامت کے دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اور پھر وہ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہا تو حضراتِ گرامیِ قدر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو دیکھا تو آپ کے عصوہ حسنہ سے مجھے یہ درست ملا کہ تم علم کی طلب بھی کرو علم کی خواہش بھی کرو علم حاصل بھی کرو لیکن جب تم علم کی طلب کرنے کے بعد علم کی خواہش کرنے کے بعد اللہ سے طلبِ علم کی دعا کرنے کے بعد جب علم حاصل کرو تو پھر اللہ سے دعا مانگو کیا دعا مانگو اللہم انی اسعالک علم نافعہ یا اللہ علم تو بہت سارے ہیں ایک یہودی ہے جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو صحابہ علم کہتا ہے ایک ہندو ہے جو انفل کر لیتا ہے پی ایچ ڈی کر کے لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ایک بت کے سامنے بیٹھ دیتا ہے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ وہ بھی کہلاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے وہ علم مانگو جو نفع بخش ہو جو علم گمراہ کر دے وہ علم نہیں وہ گمراہی ہے تو لوگ اس کو بھی علم سمجھ رہے ہیں ہمیں نفع بخش علم آصل کرنا ہے اور پھر مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے مزید وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ اللہ سے یہ بھی دعا مانگو اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے تو حضراتِ گرامی قدر ہم علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن نفع بخش علم جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے کہ اگر اتنی ڈگرییاں حاصل کرنے کے بعد ہمیں اللہ میں اور بت میں فرق ہی سمجھ نہ آئے تو اس علم کو ہم نے کیا کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نفع بخش علم نہیں ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ نفع بخش ہے کہ نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہی پتا چلے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اگر علم حاصل کرنے کے بعد میرے ہاتھ اور زبان سے میرے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اگر میرا علم میرے دوسرے مسلمانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے اگر میرا علم مجھے رشتوں کی پہچان سکھا رہا ہے اگر میرا علم مجھے وطن سے محفوظ سکھا رہا ہے اگر میرا علم مجھے میرے بزرگوں کا احترام سکھا رہا ہے اگر میرا علم مجھے چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھا رہا ہے اگر میرا علم مجھے سکھا رہا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہو رہی تو پھر تو میرا علم جو ہے وہ نوہ بخش علم ہے اور اس کو علم کہا جار سکتا ہے لیکن اگر میرے کردار اور علم سے نہ تو مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے نہ امت مسلمہ کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے نہ مجھے بزرگوں کا احترام آ رہا ہے چونکہ علم ہی تھا نا جس نے ہمیں سکھا دیا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنا علم ہی تھا جس نے ہمیں سکھا دیا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہوتی ہے علم ہی تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہیں لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے ٹپکتی اور چھلکتی نہیں ہیں ہمارے کردار سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو پھر ہم نے جو علم آصل کیا ہے وہ نفع بخش علم نہیں ہے اور جو علم ہمیں نفع نہیں دیتا ہے وہ علم نہیں وہ گمراہی ہے تو حضراتِ گرہم یہ قدر علمی شخصیات کے درمیان بیٹھ کر میرا خیال ہے کہ تھی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور میری یہی ہے کہ چونکہ ایک دینی درسگاہ ہے اور دینی درسگاہ کے حوالے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علان نبوت فرمایا تو وہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ اپنے آپ کو بڑا محذب معاشرہ سمجھتا تھا بڑا تعلیم یافتہ معاشرہ سمجھتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی محذب ترین قوم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا نزول شروع کیا تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرمائی تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور آخر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا پڑا لکھا سمجھتے ہیں بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں یہ انپڑ ہیں اگر یہ پڑے لکھے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ بت جو ہے یہ ہمارے آقا نہیں ہو سکتے یہ ہمارا مالک نہیں ہو سکتے یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے ہمارا معبود جو ہے وہ اللہ ہے تو یہ انپڑ ہیں چونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بت میں اور اللہ میں فرق کیا ہے تو اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم معبود فرما دیا ہے جو ان کو کتاب پڑنی سکھاتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کے عقیدے کی درستگی کرتے ہیں چونکہ جب ڈائریکشن صحیح ہوگی تو بندہ منزل پر پہنچے گا جب ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی تو بندہ منزل پر نہیں پہنچے گا تو وہ رسول ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ پڑے لکھے نہیں بلکہ شریحن گمراہ تھے تو تعلیم وہ ہے یہ تعلیم جو یہاں پر دی جا رہی ہے جو قرآن و حدیث سکھایا جا رہا ہے یہ تعلیم ہے جس کو یہ تعلیم آئے گی اس کو پتا چلے گا کہ نفع بکش علم کیا ہے اس علم اس علم سے پتا چلے گا کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے اس علم کی بدولت پتا چلے گا کہ ہمارا حقیقی معبود اللہ ہے یا یہ بت ہے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں تو حضراتِ گرام یہ قدر فروغِ علم کے ساتھ ساتھ اس علم کا فروغ بھی ضروری ہے جو نفع بکش نفع بکش علم میں حاصل کرنا ہے آج اتنی تعلیم کہنے کو ہو چکی ہے لیکن کہیں پر رشتوں کا تقدس نظر نہیں آتا ہے کس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں ذرا غور و قوز کرے آج میں اگر اپنا محاصبہ کرو تو جب میں احتجاج کرتا ہوں کیا میرے احتجاج کی وجہ سے کوئی علاج سے محروم تو نہیں رہ رہا کوئی جنازے میں شرکت کرنے سے تو نہیں رہ رہا کوئی اپنی طریق پر جانے کے لیے تو نہیں رہ رہا کسی نے کوئی کہیں سے مال پانی لینا ہے کہیں نے کسی پر مال پانی دینا ہے کسی نے کاروبار کی ڈیل کرنی ہے کیا میرے اس احتجاج کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل میں تو نہیں پڑ رہی اگر میرے علم نے مجھے یہ سکھا دیا ہے تو پھر میرا علم جو ہے وہ نفع بخش ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں حمد دے کہ وہ ہمیں نفع بخش علم سکھائے اور جو علم اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے اللہ تعالی اس علم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور پھر حقیقی معنوں میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ رہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين